اللہم اننا نجعلوکا فی نحورهم ونعوذ بکا من شرورهم اللہم اے اللہ اننا بشکم نجعلوکا ہم رکھتے ہیں تجھ کو فی نحورهم ان کے گلوں پر نحر کہتے ہیں اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں سے وہ قربانی کی جاتی ہے ونعوذ بکا اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں من شرورهم ان سب کے شر سے آپ کو معلوم ہے یہ دعا کپڑی جاتی جب کوئی بلا وجہ بہت زیادہ پریشان کرے اور بیکار کی باتیں کر کے آپ کے اس قوز کو اور مشن کو نقصان پہنچائے اس میں جادو ٹونے ٹوٹکے اور اس قسم کی خرافات اور یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کسی طور پر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اللہ کی طرف جائے کیونکہ اس میں اس کا خسارہ ہے ٹھیک ہے لہذا وہ طرح طرح سے انسانوں کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے کیا کہا تھا لَإِنْ أَخَرْتَنِ إِلَائِهُمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ میں تو ان کے بچوں کو بھی پکڑ لوں گا سب کو گھیر لوں گا اپنا کر لوں گا لہذا وہ کوئی وار نہیں جانے دیتا اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس نے کہا تھا نا کہ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْ أَيْمَانِهِمْ وَأَنْ شَمَائِلِهِمْ سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا وَلَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاکِرِينَ تم اکثریت کو شکر گزارنا پاؤگے تو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان دوڑ رہا ہوتا ہے یعنی ہر وقت پیچھا کرتا ہے انسان کا کبھی نیت پہ حملہ کر رہا ہے کبھی ارادوں کو کمزور کر رہا ہے کبھی عبادت میں خلل ڈال رہا ہے کبھی عبادت کروا کے تکبر کروا رہا ہے کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح اور انسان بسا اوقات اس کا آلہ کار بن کے نیک مقاصد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لئے کیا ضروری ہے انسان اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے اور ان تمام چیزوں کو جو ایک نیک کام میں رکاوٹ ہوں ان سے خود نبٹ لے بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کچھ کہے اور جواباً آپ بولنا شروع کر دے تو نقصان کیا ہوگا دین کا سارا قواس ختم ہو جائے گا کوئی آپ کا مزاک اڑا اور جواباً آپ بھی مزاک اڑانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا آپ برابر پہ آگئے تو اس میں ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ اللہ کی مدد کا اور اللہ کا دامن تھامنے کا کہ سب کی باتوں شر پروپیگنڈے گفتگو جادو کلام جو کچھ بھی ہے اس سب کے جواب میں کیا کہتے ہیں اللہم انہا نجالوکا فی نہورے و نعوذبکا تیری امپناہ میں آتے ہیں من شروع رہے ہیں سب کی شر سے خواہ کوئی حسد کا ہے اداوت ہے بغض ہے نفرت ہے کچھ بھی ہے جو بھی بدنیتی کے ساتھ تیل دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو ان سب کے دفاع کے لیے اللہم انہا نجالوکا فی نہورہم اللہم انہا نجالوکا فی نہورہم و نعوذبکا من شرورہم و نعوذبکا من شرورہم اللہم انہا نگلوکا فی نیکلوکا ہے اللہم انہا نگلوکا ہے